اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سکرپ ڈیلر پاکستان میں اٹھ دفعہ پھر خوش آمدید ابھی آپ سے لوگوں سے بات کریں گے جناب تو کامپر کے حوالے سے آپ لوگ کہنے کہ کامپر کا کیا ریٹ چل رہا ہے مصر شاہ لاہور کے اندر اور گجرہ والا ہالسل مارکٹ کے اندر تو اس کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ مکمل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے تیجار باتوں کے اوپر اگر آپ لوگ توجہ دے لیں گے تو آپ لوگ کہہ لیں کہ آپ لوگ کو یہ ریٹ جو ہے یہ سمجنے میں بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی باتیں کیا ہیں سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ ہماری جو میٹل ایکسچینج ہے یعنی کہ آپ لوگ کہہ لیں کہ ہماری جو کامپر کی مارکٹ ہے وہ منسلک کرتی ہے میٹل ایکسچینج ہے لندن کے ساتھ تو جیسے ہی آپ لوگ کہہ لیں کہ لندن میٹل ایکسچینج کے اندر کامپر کی پرائیس جو ہے وہ اوپر ہوگی تو پاکستان کے اندر بھی آٹومیٹکلی اس کی پرائیس جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اور اگر وہاں پر ریٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گے تو آٹومیٹکلی پاکستان کے جو مارکٹ ہے اس کے اندر ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے آئیں گے اور پاکستان کے اندر ہم لوگ جو ریٹ پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ کہہ لیں کہ اس ریٹ کے حساب سے پچیس سیس سے لے کر پچاس روپیہ تک جو ہوتا ہے وہ کب جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو سمیرے بھی بھی آسانی ہو اور آپ لوگ کو آگے سیل آؤٹ کرنے میں بھی آسانی جو ہے وہ پیدا ہو تو اگر آپ لوگ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو کپر کی آٹومیٹکلی سمجھ جو ہے وہ آ جائے گی اور دوسرے نمبر پر اس وقت آپ لوگ کہنے کے جو آپ لوگ کہنے کے مارکٹ کا ریٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو جس کے پاس پیسے ہیں اس کے فیلحال ریٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں کیونکہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ اس مارکٹ کے اندر موجود ہے سریعے کے ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے لوئے کے ریٹ کے بارے میں بھی اپنوں کو معلوم ہے تو یہ تمام چیز جو ہے وہ آپ لوگ کہنے کے غیر یقینی ہے حتمی نہیں ہے کیونکہ یہ آپ لوگ کہنے کے مصنوعی طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اوپر گئی ہیں اور کب مارکٹ جو ہے وہ نیچے ڈاؤن آگی یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو تھوڑی سے انفارمیشن پہلے پروائیڈ کر دی جائے مارکٹ لوئے کی کیوں وہاں پہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا جیا تھا کہ ایل سی جو ہے وہ ابھی تک کھلی نہیں ہے چیترے بھی کنٹینرز جو ہیں وہ بار سے سکرپ امپورٹ کیا گیا ہے وہ اس وقت آپ لوگ کہنے کے پورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں جیسے ہی وہاں سے پورٹ کلیرنس ہوگی تو آٹومیٹ کی آپ لوگ دیکھیں گے کہ مارکٹ جو ہے وہ دھرم زیدی کی آگے رہے گی تو اس چیز کو مدر نظر رکھیں اور اپنی خریداری جو ہے وہ اس حساب سے آپ لوگوں نے کر دی ہے تو چلیں جناب ریٹ کپٹ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں آج جناب میٹل ایکچینج جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے آٹھ ہزار ڈونسو سولہ روپے کی اوپر یو ایس ڈیڈی کی اندر ہے تو اس حساب سے اگر لگایا جائے تو دو ہزار تین سو نوی روپے کپٹ کارڈی جو ہے وہ بنتا ہے لیکن پاکستان کے اندر آج جو خریداری جو ہے وہ کی جائے گی دو ہزار تین سو ساٹھ روپے سے لیکن دو ہزار تین سو پچاس روپے تار تو ان ریٹس کے اوپر خریداری جو ہے وہ آج کی جائے گی تابع کپٹ جو ہے وہ دو ہزار تین سو ساٹھ روپے کے اوپر خریداری کی جائے گی دیسی آرمیچر دو ہزار تیس سو تیس روپے برطن والا تامبہ دو ہزار ایک سو ایسی روپے جبکہ تھنڈا تامبہ جو ہے وہ دو ہزار ایک سو بیس روپے میں نے آپ لوگوں کو بہت سے ویڈیو سے اندر بتایا تھا تھنڈا تامبہ کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کوشن کرتے ہوئے دوبارہ پوچھتے ہیں تو دوبارہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں تھنڈا تامبہ جو الیکٹریکل وائڈز بگر آتی ہیں ان کو جلا کر جو تامبہ نکالا جاتا ہے ان کو تھنڈا تامبہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگ نوٹ جو ہے وہ کار لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں لال پتل ایک ہزار چھے سو ستر پہ نگت کیش کی اوپر پتل جو ہے وہ پندرہ سو روپے نگت کیش کی اوپر پتل موٹر بندہار پندرہ سو ساٹھ سر پہ پتل ریڈیویٹر والے جو ہے وہ 1300 روپے پتل بورا والی جالی 940 روپے جستہ کمپریسر 660 روپے جستہ موٹر بگھار 644 روپے کمپریسر فریج والے 380 روپے کمپریسر سلور کڑی والے 610 روپے کمپریسر سلور سلائی والے 419 روپے بگھار سلور کڑی 25 روپے بگھار روٹر سلائی 470 روپے سلور پٹیس ٹکس بڑے ٹرک بس وغیرہ والے 2554 روپے سلور پٹیسٹر کار موٹر سائیکل والے چار سو پچھتر رو پہ سلور کی سلور درم مہیں سو چالی سر پہ آルومینیم چھے سو رو پہ سلور سخت، ولایت کی موٹر بارڈی پارٹس وغیرہ پہ سو پچاس رو پہ سلور سخت موٹر سائیکل والا پہ سو تیس رو پہ سلور آلومینیم ونڈو کٹنگ وغیرہ پہ سو چالی سر پہ سلور لوکل جو ہے وہ چار سو پچاس رو پہ مکس ڈھڑا 420 سرپے انیمل تار 410 سرپے سکہ صاحب بیٹری 640 سرپے سلور وائی جالی 400 سرپے جستہ 425 سرپے جستہ مکس 445 سرپے جستہ کالا موٹا جو ہے وہ 460 سرپے سلور وائی ڈبی ٹین پیک جس کے اندر کوک پیپسی وغیرہ شاپن ہوتی ہے ٹین پیک جوتے ہیں وہ 470 سرپے موٹر مکس ڈھڑا 350 سرپے سلور وائی ڈبی میڈیزنر کی اوپر جو ہوتی ہے ٹکر جو ہوتا ہے وہ 180 سرپے اور لیڈر کے بغیر صاف کی ہوئے جو بڑے کھوتے ہیں وہ 340 روپے تو آئی ہوم آپ کو یہ دبام پاتے یا اس سلور وائی کپر کا ریٹ جو ہے آج اس کی فانسیشن بھی ملکی ہوگی ایک اور بات دیکھ کے اندر بٹھا کر رکھنے یہ جو ریٹس ہوتے ہیں کم از کم ایک ٹانوازر کی اوپر شمار جو ہے وہ کیے جاتے ہیں جو پرچور ریٹس ہوتے ہیں ان کا ریٹس ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو کسی اور قسم کی انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ لوگ جناب ہمارے ساتھ ڈسکس کریں انشاءاللہ کوشش جو ہے وہ کی جائے گی کہ آپ کے ساتھ جس قسم کی انفارمیشن ہمیں ملے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے تاکہ اگر آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگ کہلے کہ اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکے باقی انشاءاللہ جناب کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی انفارمیشن مارکیٹ کے ریٹس آئے وہ شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ کاروبار سے فائدہ جو ہے وہ بنا سکے جلے جلے ملتے ہیں نسونیوں میں اپنا خیال رکھئے کریں اللہ حافظ